فلم کی شروعات میں ہمیں گھنے جنگل کے بیچ میں بسی ایک چھوٹے سے گاؤں کو دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ساوا نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جسے اس کی موم گریٹ وائٹ وولپس کی کہانی بتا رہی ہوتی ہیں جو ایک سمعہ پر ان کے ویلیج کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے اور پھر ایک دن ایک جادوگر نے انہیں سراب دے دیا جس کے بعد وہ سارے وائٹ وولپس مسٹیریس طریقے سے گائب ہو گئے ساوا کی موم اسے سٹوری سنا ہی رہی ہوتی ہیں اتنے میں ہائناز کی ایک گروپ ان کے گاؤں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ ساوا کو شرکچت رکھنے کے لیے اسے چھپا دیتی ہیں اتنے میں ہائناز کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے پر وہ انسانوں کا سکار کرنے کے بجائے انہیں ایک سانتھ اکٹھا کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں گلامی کروانے کے لیے موم نام کی ایک تین سیرو والی منکی کو بیچنے والا تھا اس لیے وہ سبھی کو ایک کیج میں بند کر دیتے ہیں پر رات کو ساوا اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی موم اور باقی سبھی کو کیج میں دیکھ کر انہیں وہاں سے نکالنے کی کوسس کرتا ہے پر اتنے میں ہائناز اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس لیے بھاگتے ہوئے ساوا جنگل میں آ کر چھپ جاتا ہے پر وہ جگہ بھی اس کے لیے سرکشت نہیں تھی اور ہائناز اسے پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک وائٹ ولف آ جاتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ ہائناز ڈر کر وہاں سے نیچے گر جاتے ہیں پر ساوا بھی چھوٹ لگنے سے بھیوس ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے اسی وائٹ ولف کو دیکھتا ہے جس کا نام اینگی تھا اسے دیکھ کر ساوا اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وائٹ ولف ہمارے بھیلیج میں ابھی بھی ہیں تو وہ ہماری رکچہ کیوں نہیں کرتے اس پر اینگیو سے بتاتا ہے کہ اب صرف میں ہی اکیلا وائٹ ولف بچا ہوں پر میں کسی ایسے کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اور وہ ساوا کو وہاں سے بہت دور موجود مانٹین کو دکھاتا ہے جہاں ایک جادوگر رہا کرتا تھا اور کہتا ہے کہ وہاں تمہیں ایک وارئر بھی مل سکتا ہے جو تمہارے گاؤں کو پرٹیکٹ کر سکتا ہے اور میں بھی اس سے ایک مقصد کے لیے ملنا چاہتا ہوں پر وہاں تک پہنچنے سے پہلے راستے میں ہمیں موم نامی تین سیرہ والی منکی ملے گی جو ایک سمیں پر تو سدھارا منکی ہوا کرتی تھی پر اس کے لالج کی کاران جادوگر نے اس سے سراب دے کر ویسا بنا دیا اس کے پاس منکیج کی بہت بڑی آرمی ہے وہ اپنے آرمیج کے ساتھ جادوگر سے ملنے والے ہر ایک راہی کو روک لیتی ہے تاکہ کوئی بھی جادوگر سے مل نہ سکے تب ہی آگے جاتی سمیں انہیں چھوٹا سا پنگ کریچر ملتا ہے جس کا نام پفی ہوتا ہے اس کے پوچھنے پر ساوا اسے بتاتا ہے کہ ہم ماؤنٹین میں رہنے والے ایک جادوگر سے ملنے جا رہے ہیں یہ سن کر پفی اس سے کہتا ہے کہ اصل میں میں ایک راج کمار ہوں اور اسی جادوگر کی سراب سے ایسا بن چکا ہوں اس لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ اس سے مل کر میں واپس سے پہلے جیسا بن سکوں تب ہی انہیں کسی انسان کے چلانے کی آواز آتی ہے جسے کچھ منکی پریسان کر رہے تھے یہ دیکھ کر ساوا اور اینکیون منکیج کا سامنا کر کے انہیں واسی بھگا دیتے ہیں اور تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ انسان آدھا جانوار آدھا انسان تھا جس کا نام فیفل تھا وہ انہیں اپنی کہانی بتاتا ہے یہ ایسا بننے سے پہلے میں ایک پرنس ہوا کرتا تھا جس سے سادھی کرنے کے لیے لڑکیاں آپس میں لڑا کرتی تھیں پر ایک دن ایک بیچ کے پیار کو میں نے ٹھکرا دیا اور اس سے گصہ ہو کر اس نے مجھے اپنے سراپ سے ایسا اگلی بنا دیا اور ساتھ یہ ایک مسکیوٹو کنگ کو بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا اور تب سے ہی یہ مسکیوٹو میرے ساتھ اٹیسٹ ہے وہ مسکیوٹو اس کے ساتھ اب تک رہتا جب تک وہ دونوں کسی ایک بات پر اگری نہ کر لیں پر اب تک ایسا موقع کبھی نہیں آیا تھا کیونکہ ان دونوں کی آپس میں جرہ بھی نہیں بنتی تھی فیفل بھی اپنے سراپ کو ختم کرنے کے لیے اسی جادوگر سے ملنا چاہتا تھا اس لیے وہ بھی ان کے سفر میں انہیں جوئن کر لیتا ہے دوسری اور موم نامی اسی منکی کو ساوا اور اس کے ٹیم کی بارے میں پتا چلتا ہے جو ماؤنٹین کے جادوگر سے ملنے نکلے تھے اس لیے وہ اپنی جسوس کو ان کے پیچھے بھیج دیتی ہے وہیں رات کو آرام کرتے سمیں ساوا نوٹیس کرتا ہے کہ پفی وہاں سے گائب ہے اور وہاں موجود فوٹسٹیف کا پیچھا کرتے ہوئے انہیں پتا چلتا ہے کہ پفی کو پاسی رہنے والے ایک جنگلی ٹرائب اٹھا لے گئے ہیں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ ان کی ایک گوڑ کا روپ ہے اور وہ اس کے آنے سے بہت خوش تھے پر ساوا اور اس کے ساتھ جس دوران پفی کو چڑھانے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ٹرائب کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں پر پفی کو اپنا گوڑ ماننے کے ناتی ٹرائب اس سے پرمیسن لیتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس پر پفی انہیں چھوڑ دینے کو کہتا ہے پر وہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان منکیز کے علاوہ ایک بلیک سیڈو بھی ساوا اور اس کے ساتھیوں کو فالو کر رہا تھا جنہیں ریکیز کہا جاتا تھا وہاں ساوا اور اس کے ساتھ ہی ٹرائب کے ہیٹ سیسا اور اس کی گرینڈ ڈاٹر نینٹی سے ملتے ہیں جو دونوں خود بھی تھوڑا میجک جانتے تھے وہ جادوئی میرر سے دیکھ کر انہیں بتاتے ہیں کہ موم انہیں جادوگر تک پہنچنے سے روپنا چاہتی ہے اور انہیں سعودھان رہنا چاہیے اور وہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے گوڑ یعنی کی پفی کو مار کر اسے سورگ بھیجنا چاہتے ہیں یہ بات ساوا پفی کو بتاتا ہے پر وہ اس کی بات نہیں مانتا اور اسے وہیں ان ٹرائبز کا گوڑ بنے رہنا اچھا لگ رہا تھا اس لئے اور کوئی اپائیں نہ ہونے کی کارن وہ اس سے اٹھا کر لے آتے ہیں پر نینٹی بھی ان کے ساتھ آ گئی تھی کیونکہ وہ ساوا کو پسند کرنے لگی تھی وہ اسے بھی اپنے ساتھ سفر پر لے چلنے کو کہتی ہے جس پر وہ سبھی اس کی بات مان جاتے ہیں پر رات کو جس دوران سبھی آرام کر رہے ہوتے ہیں جو ایسے سیطانوں میں سے ایک تھے جو انسانوں کے دسمن تھے وہی موم کو اپنے جاسوس سے پتا چلتا ہے کہ ریکیج ہی اصل میں وائٹ وولپس ہے جو جادوگر کے سراب کے بعد وولپس سے ریکیج میں بدل چکے تھے اور جنہیں انسان اپنا دسمن مانتے تھے اس سے موم کو لگتا ہے کہ اگر سبھی ریکیج واپس سے وائٹ وولپ بن گئے تو پھر سے انسانوں کے رکھ شک بن جائیں گے اور وہ اپنے لئے اور انسانی گلام نہیں پکڑ پائے گے اس لئے وہ اپنے سینہ پتی کو ریکیج کے خلاف یود کا اعلان کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ ان کی پوری پرجاتی کو ہمیشہ کے لئے ختم کر سکے ادھر نینٹی بھاگتے ہوئے آ کر ساوا کو بتاتی ہے کہ اینگی اصل میں اکری کی ہے پر وہ اس کی بات نہیں مانتا تب ہی اینگی وہاں آ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ نینٹی صحیح کہہ رہی ہے اینگی اسے پوری بات بتانے والا ہوتا ہے پر ساوا اس کے جھوٹ سے بہت ہوت ہوا تھا اس لئے وہ اس سے نراج ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے پر تب ہی اینگی کے ڈیڈ کا بھیجا ہوا ایک ریکی ساوا کو پکڑ لیتا ہے یہ دیکھ کر اینگی اپنے ریکی فارم میں آ کر ساوا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے پر بہت کوشش کے بعد بھی وہ ساوا کو لے جانے سے نہیں روک پاتا اس لئے اینگی اپنے ریکی فارم میں ہی اپنے ڈیڈ سے ملنے جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ نے صرف اسے یہاں بلانے کے لئے ہی ساوا کو کٹنیپ کروایا تھا اینگی اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں ایک جادوگر کو جانتا ہوں جو ہمارا سراپ اٹھا کر ہمیں واپس سے وائٹ بول بنا سکتا ہے اور اس کے ڈیڈ ریکی بن کر ہی زیادہ خوش تھے لیکن پھر بھی وہ اینگی کو ساوا کو لے جانے کے لئے علاو کر دیتے ہیں وہیں موم کے بھیجے گئے منکی اینگی کے ڈیڈ کے پیلس میں جاتے ہیں جہاں وہ انہیں یود کے اعلان کی خبر دیتے ہیں پر وہ انہیں وہاں سے نکال دیتے ہیں وہیں ساوا کے دوست اسے واپس دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں وہاں اینگی انہیں اپنے ریکی بننے کی سچائی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سالوں پہلے ہم ویلیج کی سانتی پھون طریقے سے رکشہ کرتے تھے پر ایک دن بھوک کے کارن ولف کے لیڈر یعنی کی میرے ڈیڈ نے انسانوں پر حملہ کر دیا اس لئے اس کی سجا کے طور پر جادوگر نے ہمیں یومن لائک فارم میں بدل دیا جس سے سارے رکیج انسانوں کے دشمن بن گئے اور ساتھی رکیج اپنے طاقت کا غلط استعمال نہ کریں اس لئے جادوگر نے انہیں کمجوری بھی دی تھی کہ وہ جنگل کے سب سے چھوٹے چھو مچھر کی ایک بائٹ سے ہی مارے جائیں گے پر ٹرائب کے ہیڈ سیسا نے میرا آدھا سراف ختم کر دیا تھا جس سے میں کبھی بھی اپنا روح بدل سکتا تھا پر وہیں موجود موم کے جاسوس یہ ساری باتیں سن لیتے ہیں پر تب تک موم اپنی پوری آرمی کے ساتھ ریکی سے یوت کے لیے نکل چکی تھی یہ دیکھ کر ساوا اور باقی سبھی سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی اس لئے نینٹی اپنے گرینڈ فادر کے پاس مدد کے لیے سگنل بھیج دیتی ہے اور ساتھ ہی وہ ساوا کے سوارڈ کو بھی سٹرونگ بنا دیتی ہے اور کچھ ہی سمجھ بعد ہی سیسا اپنے ٹرائب کے ساتھ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے تب ہی ریکی بھی وہاں آ جاتے ہیں جو اینگی کے ڈیڈ کے آرڈر پر اینگی اور اس کے دوستوں کا ساتھ دینے آئے تھے اور وہ اپنے پوری آرمی کے ساتھ منکی آرمی کا سامنا کرنے پہنچ جاتے ہیں وہیں اینگی کے ڈیڈ اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ایک جائنٹ ڈرائگن کو جگاتے ہیں ادھر منکی جو اور ریکی آرمی کے بیچ بھیم کر فائٹ سرو ہو چکی تھی جہاں ساوا اور اس کے ساتھ ہی بھی منکی کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں اتنے میں اینگی کے ڈیڈ ڈرائگن کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اس سے موم سمجھ جاتی ہے کہ اس طرح وہ اب زیادہ دیر تک نہیں ڈک پائیں گے لیکن کیونکہ موم کو ریکیز کی کمجوری پتا تھی اس لیے وہ اپنے سپیسل ویپن کو انلیس کرتی ہے جو اصل میں مسکیوٹو کی ایک بہت بڑی آرمی تھی انہیں دیکھ کر ریکیز گبرانے لگتے ہیں جس سے منکی آرمی ان پر حاوی ہونے لگتے ہیں تو فیفل کے ساتھ اٹیسٹ مسکیوٹو اس سے کہتا ہے کہ میں انہیں روک سکتا ہوں پر اس کے لیے ہمیں ایک بات پر اگری ہونا ہوگا اور وہ دونوں ایسا ہی کرتے ہیں جس کے بعد وہ مسکیوٹو کینگ فری ہو جاتا ہے اور جا کر سبھی مسکیوٹو اس کو روکتا ہے اور انہیں ریکیز کے بجائے منکیز پر اٹیک کرنے کو کہتا ہے اس کی بات مان کر سارے مسکیوٹو جیسا ہی کرتے ہیں جس سے سارے منکیز وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور اس طرح سے وہ سبھی ہار جاتے ہیں اور اینگی کے ڈائی ڈرائگن پر بیٹے ہوئے موم کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں کام پورا ہونے کے بعد مسکیوٹو کینگ فیفل سے فری ہو کر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ فانلی جادوگر سے ملنے ماؤنٹین جاتی ہیں جہاں ایک میجیکل ہاؤس میں انہیں ایک چھوٹی لڑکی ملتی ہے وہاں ساوا اس سے اس واریئر کی بارے میں پوچھتا ہے جو اسے وہاں ملنے والا تھا پر وہاں ساوا کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں وہ واریئر خود ہی ہے جو اپنے ویلیج کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد وہ جادوگر فیفل اور اینگی کو ان کے اوریجنل فارم میں واپس لا دیتی ہے پر پفی کی باری آنے پر وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی پرنس نہیں ہے وہ بس فرنس جاتا تھا اس لیے اس نے جھوٹ کہا تھا پر وہ جادوگر سے ایک سیکریٹ ویس مانگتا ہے باہر آنے پر سارے وائٹ بولف ان کا ویٹ کر رہے تھے جو اب اپنے رگیج کے سراف سے مک تو چکے تھے ان کے جریعے وہ کام پہنچتے ہیں جہاں ابھی بھی ہائناز نے ساوا کی اموم اور باقی سبھی کو بندی بنا رکھا تھا ساوا ہائناز کے لیڈر کو اکیلہ ہی ڈیفیٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سبھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح سے ساوا اپنے گاؤں کو بچا لیتا ہے وہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پفی کا سیکریٹ ویس تاکہ اموم کو ان ٹرائبز کا گوڈ بنا دیا جائے تاکہ وہ اسے مار کر ہیون بھیج دیں اس کے بعد پفی فیفل کے ساتھ اس کے سفر میں اسے جوئن کر لیتا ہے اور ساوا نینٹی اور اینگی کے ساتھ خوشی سے رہنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے